اسلام علیکم میوٹیو فیملی الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم اور شکر کے ساتھ میں بلکل ٹھیک ٹاک ہوں امید کرتی ہوں کہ آپ سے بہنے بھی بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گی صبح صبح مورننگ ٹائم وہی روٹین ریگولر جو آرگل میری چل رہی ہے لسی بنانا بچوں کو درس کے لیے بھیجنا تو لسی بنانا کے ان کو درس کے لیے بھیجا اپلا کے اور رات کافی لیٹ نائٹ ٹاک میں سریچنگ کرتی رہی تھی اس لیے سارا سیٹو پہ وہی بھی چھوڑ آس ہو گئی صبح اٹھنے کے بعد بھی ابھی کوئی بیچری منس بیٹی نہیں ہے تو سب سے پہلے اب ان کو بچوں کو بھیجا اور پھر آگئی اسٹری کرنے کے لیے کیونکہ بیٹے نے درس جانا ہے اس کا یونیفورم بھی پریس کرنے والا تھا اور جمعہ کا دن ہے تو جمعہ کے نماز کے لیے بھی ان کے کپڑے وغیرہ پریس کرنے تو ابھی ان کے کپڑے وغیرہ پریس کروں ان کے بابا کے اور بچوں کے ان کو ہنگ کرتی ہوں اور اس کے بعد جو باقی کے ریگولر کام ہے وہ تو کافی دنوں سے کام پینڈنگ میرا پڑا ہوا ہے ابھی اسٹری کرنے والا کیونکہ ٹائم ہی نہیں مل پا رہا مجھے کہ میں مکمل دور پر ان کے جو ڈریسنگ ہے وہ پروپرلی سارے کپڑے پریس کر کے ہنگ کر دوں تو جیسے ضرورت پڑتی ہے ویسے ان کے ایک دو سوٹ اسٹری کرتی ہوں تو ان کو دیتی ہوں کپڑے پریس ہو چکے ہیں اور بچوں کو میں ادھر لگے میں کارٹون دیکھنے کے لیے آ چکے تھے اب میں جانے لگوں کیچن میں اپنے باقی کے ریگولر کام سٹارٹ کرنے کے لیے تو سب سے پہلے جو ہے ان کے جو پیڑے ہیں پراتھوں کے وہ بناوں گی تو مجھے پریکٹس ہو چکی ہے ریگولر بناتے بناتے میں پہلے بیلتی نہیں ہوں ڈریکٹلی ہینڈ پر ہی پیڑا لیا اور اس کو تھوڑا سا پھلایا اس میں مکھر کی فیلنگ کی اور اس کو بلوالا جو شیپ ہے پراتھے کی وہ دے دیں تو بعض خواتین جو ہے وہ بقاعدہ اس کو بیلتی ہیں پہلے چھپاتی پوری بناتی ہیں اس کو پھر مکھر لگاتی ہیں اس کے بعد پھر آٹا اوپر سپرنکل کرنے اس کے بعد اس کو کور کرنے اور پھر اس کو بلوالا پراتھا بنانے لیکن ریگولر بیسیس پر بناتے بناتے ہیں اتنی پراتھے ہو چکے کہ ہاتھ کی مدد سے ہی نا فوراں اس کو بلوالا پراتھا بناتے ہیں میں تیار کر لیتی ہوں تو ہمارے بلوالے پراتھے جو ہیں وہ رڈی ہو رہے ہیں ساتھ میں نے بچوں کے لیے چاہے بھی رکھی ہوئی تھی وہ بھی بن رہی ہے اور بچے باہر ٹی وی دیکھ رہے تھے بڑا بیٹے کو بولیا کہ اب شاور لے لو کیونکہ جیسے وہ ٹائم آئے گا تو پہل میں تو اس کے پاس اس طرح ٹائم نہیں ہونا کہ وہ شاور لے اور پھر نماز کے لیے جائے کافی لیٹ ہو جانا ہے تو اس کو شاور دل آیا ہے اس کو یونی فرم دی ہے اور درم کے لیے ناشتہ بنانا سٹارٹ کر چکی ہوں وہ ہی ہماری ریگولر ایک ڈیلی روٹین ہے کہ چاہے انڈا پراتھا ہی انت کا چلے گا انڈا زیادہ نہیں کیونکہ گرمیاں آ چکی ہیں تو چاہے کے ساتھ پراتھا لے لیں گے یا دہیں کی ساتھ پراتھا لے لیں گے تو بس یہ ہی ریگولر ہمارا ناشتہ ڈیلی بیسیز پہ ہو رہا ہے کوئی بھی اور کس کی سنگ پر خاص ہم ناشتہ نہیں کر رہے نہ ہی کرتے ہیں نہ ہی میں بچے پسند کرتے ہیں میں تو کبھی کبھار کر بھی لوں لیکن میں بچے بلکل بھی پسند نہیں کرتے ہیں تو شاہے ان کی بن چکی تھی اور جو لیفٹ آور مکھن پڑا ہوا تو میرا وہ بھی میں نحق گرم کر لینا ہے گرمیوں کے موسم میں زیادہ دے تک جو مکھن ہے وہ استعمال نہیں ہوتا ڈیلی بیسیز پہ جو نکلتا ہے وہ ہی ریگولر استعمال ہو جاتا ہے اور جو صبح صبح ہو جائے استعمال بھی وہ ہی باقی پڑا رہتا ہے تو اس لیے دو یا تین دن کا جو مکھن ہوتا ہے وہ میں تیس سے چوتھے دن گرم کر لیتی ہوں اور اس کا گھیب نہ لیتی ہوں پھر نئے سیرے سے مکھن ہمارا یوزنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے تو پراتھے بچوں کے بن چکے ہیں تو اب میں نے بنی کے لیے بھی روٹیاں بنانی ہے ان کو بھی روٹی ڈالتی ہیں ایک ٹائم پہ تو بچوں کو ساتھ بنی کی روٹیاں بنانا کیا اس آدمے گھیب ہمارا بن رہا ہے چائے بن چکی ہے اور باقی کے جو ریگولر کام ہے وہ ساتھ ساتھ بھاد میں کروں گی صبح صبح ہوس وائف کا یہی صرف کام ہوتا ہے ڈیلی بیسیز پہ کہ ناشتے کی تیاری کر کے جو کچن کے ریلیٹیڈ کام ہیں وہ ہی کرنے فرائیڈے کو ایسے بھی میرے خیال میں شورٹ ڈے ہوتا ہے شورٹ ٹائم ہوتا ہے کافی ذرا کیونکہ سب بچوں نے شاور لینا ہوتا ہے سب نے کپڑے چینج کرنے ہوتے ہیں ڈیلی بیسے پہ تو نہیں ہوتا ہے آگے پیچھے ٹائم ہی ہو جاتی ہے لیکن فرائیڈے کے روز یہ ہوتا ہے کہ دس گیانہ بجے سے پہلے پہلے سب تیار ہو جائیں اور میری روٹین یہ ہے کہ میں سبہ فرس ٹائم پہ ہی بچوں کو ناشتہ فوراں کروانے کے بعد تیار کر دیتی ہوں یا موسٹلی ناشتہ کرنے سے پہلے میرے بچے تیار ہو جاتے ہیں اور یہ روٹین بہت ہی بیسٹ ہے اگر ہم ٹائم مشہدول کے حساب سے چلیں بچوں کو وقت کی احمیل کا جو ان کو پبند بنا دے شروع سے سٹارٹنگ سے تو وہ انشاءاللہ بہت اچھے شہری بنیں گے اور میری کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ میں اپنے بچوں کو ٹائم کے ساتھ ساتھ لے کے چلوں ان کو زیادہ ڈیلے ٹائم پہ کام نہ کرواؤں نہ زیادہ ان کو ٹائم جو ہے نہ زیادہ کرنے کا موقع دوں تو روٹین ہو گیا بن چکی ہیں بچوں کو دینے کے بعد کھانا ہو گیا تو اب میں انہیں فوراں پہلے سب سے آٹا گوندہ ہے آٹا گوند کے رکھ لوں گی تو یہی آٹا میں دپہ میں بھی کام آ جائے گا اور شام میں بھی عید کو کام دن رہیں گے تو مصروفیت زیادہ ہے تو اس لئے میں آٹا زیادہ ہی گوندتی کام نہیں گوندتی تو یہی میں رات میں اور دپہ میں کام آ جائے گا تو ادھر بیلے والا ٹوکری جو ہے وہ بھی ڈیلی بیسیس پہ ایک دن چھوڑ کے ایک دن لازمی دھوتی ہوں اگر نہ دھاؤں تو جو بیچ میں آٹے کے ذرے وقرہ جاتے ہیں تو اس پہ چونٹیوں وقرہ آ جاتی ہیں اس لئے انس کو بھی دھونا بہت ضروری ہے لگے ہاتھ باقی کے جو برطن سالے میں نے کلیکٹ کیے ہوئے تھے کچھ لسی والے تھے کچھ دودھ والے تھے کچھ مکھن کے سب کے چکنائی والے برطن تھے سالے تو ان کو کھلے سابن سے دھونا ضرورت تھی کیونکہ چکناٹ والا جو برطن ہوتا ہے اس کو اچھا خاصا سابن لگے تب ہی وہ صاف ہوتا ہے استعمال ہونے تو یہ نہ ہو کے بعد میں خراب ہو جائے کوئی چیز تو اس لئے کافی زیادہ ڈبل سابن لگا کے مجھے اکثر بار برطن دھونے پڑتے ہیں خاص کا جو بڑے برطن ہوتے ہیں دیج کیا اور کمنڈل وغیرہ جو ہے وہ خاص کا ڈبل ڈبل لگا کے پھر واش کرنا پڑتے ہیں کیونکہ زرہ سب ہی کھٹاس رہ گی برطنوں میں تو ہمارا دودھ وہ خراب ہونے کا اندیشہ زیادہ ہے پہلے بھی ایک دو بار میں نے کوشش کی تھی کہ آپ کے ساتھ مکمل اپنی جو مورنگ روٹین ہے ایک ڈیڈی ہنٹے کی میری جو کچھن میں روٹین ہوتی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں نہیں ہو رہا تھا مجھ سے لیکن آج میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کے ساتھ اپنی جو کچھن کی روٹین مکمل مورنگ ٹائم کی آپ کے ساتھ شیئر کروں صبح نماز سبق پڑھنے کے بعد جو روٹین میں شروع ہوئی تھی لسی بنائی ہے مکھن نکالا ہے اور چائے وقیدہ رکھی ہے بچوں کی لیفٹو اور مکھن دوسرے یا تیسے دن روز ہی گرم ہوتا ہے تھوڑا سا ہوتا ہے تو روز کے روز ہی کر لیتی ہوں زیادہ دن میں نہیں رکھتی کیونکہ زیادہ دن رکھنے سے لسی کے وجہ سے اس کا ذائقہ اور ٹیسٹ خراب ہو جاتی ہے پھر بیٹے کا یونیفورم وہ بھی ڈیلی بیسیز پہ ہی مجھے آجن کرنا پڑتا ہے اور ڈیلی اس کو دینا پڑتا ہے کہ وہ درست جاتا ہے اور پھر ان کو ناشتہ بنا کے دینا کھانا وگرہ کھلانا ان کو اور اس کے بعد برتم واش کرنے دودھ دیں کہ لسی کے سارے برتم وگرہ جو واش کرنے اس وقت تک کی روٹین میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اور اس کے بیچ میں نے اس کے بھی کرنا پڑا مجھے چھوڑ کے بھی میں گئی ہوں ایک دو بار کام کو کیونکہ مجھے ان کو یونیفورم بھی دینا تھا ان کا بیٹے کا بیٹے بھی چیک کرنا تھا اور ان کو کھانا بھی کھلانا تھا بیٹی کو خاص کا تو یہ کام سب سار سار چلتے رہیں کوشش کی تھی کہ اپنی مکمل روٹین آپ کے ساتھ شیئر کروں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بہنوں کا میری مکمل روٹین کیچن کی ہے وہ پسند آئی ہوگی جن سسٹر کا میں بلوگ پسند آیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ میری چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اپنی فیملی اور فرنز میں میری چینل کا لنک ضرور شیئر کیا کریں ضرور لائک کیا کریں اور میری چینل کو زیادہ زیادہ سپورٹ کریں ملتی ہوں آپ سے انشاءاللہ نیچٹ و لاؤگ میں اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا اللہ حافظ